موسیقی 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 آجائیں وہاں پر ایک option آ رہی ہوتی ہے become an affiliate اگر آپ اس پہ بھی click کریں گے تو وہ آپ کو اسی page پر لے کر آئے گا اس page پہ وہ آپ سے پوچھے گا کیا کیا number one آپ نے اس کو اپنا نام بتانا نام یہاں پہ آپ نے کوئی اپنا نکنیم نہیں بتانا سنی سونو پاپا کی پری ایٹس ایکٹرا نو کیوں آپ نے یہاں پہ وہ نام دینا جو ایڈی گارڈ پہ لکھا ہے کیونکہ اسی نام کی بیس پہ آپ کی payments release ہونی ہے کون سی payments جب آپ ایمازون کی products کو بیچو گے اور آپ کا commission بنے گا اور ایمازون نے آپ کو payment کرنی ہے تو اگر یہاں پہ آپ کا نام کچھ اور ہوگا اور آپ کے ڈی گارڈ پہ نام کچھ اور ہوگا تو آپ کے لیے problem ہو سکتے کیونکہ آپ کے bank account کا نام آپ کے اس نک نیم کے ساتھ نہیں ملے گا اس کے بعد آپ سے وہ آپ کا email address پوچھے گا آپ اسے اپنا email address بتاؤ گے اسی time وہ آپ کو email بھیج دے گا email پہ جائیں گے وہاں پر آپ کو OTP دے گا one time passcode وہ digit ہوں گے چار پانٹ digit آپ نے وہاں سے copy اٹھانے اور یہاں پہ لاکے paste کر دینا ہے تو وہ آپ کو گئے گا کہ بھائی مباری کو آپ کا میں نے email verify کر دیا basic چیزیں آپ سے پوچھے گا آپ کا telephone number پوچھے گا آپ کا جو ہے address پوچھے گا address آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کا cnice کے اوپر موجود ہے تاکہ payment withdraw کے وقت آپ کو problem نہ ہو address کے اندر وہ آپ سے آپ کا poster code بھی پوچھے گا جو کہ میرا خیال ہم سب کو پتا ہوتا ہے اگر نہیں پتا تو گوگل پہ جا کے اپنے area کا نام لکھیں وہ آپ کو اس کا poster code دے دے گا یہ چیزیں جب آپ اس کو دے دیں گے نا تو آپ کا پہلا صفحہ تقریبا مکمل ہو جائے گا آپ save کریں گے تو وہ آپ کو next page پہ لے جائے گا next page پہ جب آئیں گے نا تو یہاں پر صحیح کام start ہوئے گا یہ تو basic چیزیں ہیں آپ نے اسے provide کر دی اس نے کہا okay fine کی قریب آگ گیا جو اچھا یہاں پر میں ایک چیز clear کروں بہت سارے لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ sir ہم نے drop shipping کی ایمازون پہ ہمارا account suspend ہو گیا اب ہماری details تو ایمازون کے پاس ہیں اگر ہم وہ details یہاں دیں گے تو کیا ہم as a affiliate register ہو سکتے ہیں تو جواب ہے ہاں آپ بالکل register ہو سکتے ہیں کیونکہ ایمازون associate program یا ایمازون affiliate marketing ایک الائدہ chapter ہے ایمازون کا جبکہ seller center ایک الائدہ جگہ ہے جہاں پہ account sign up کیا جاتا ہے اگلا سوال آتا ہے sir کیا پاکستان سے اس account sign up کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں یہ تو آپ اس وقت بھی کر سکتے تھے جب ایمازون officially پاکستان میں تھا ہی نہیں تو as a affiliate آپ دنیا کے کسی بھی part میں ہیں آپ ایمازون پہ register ہو سکتے ہیں یہاں تک clear ہو گیا اس کے بعد جو اگلی چیز وہ آپ سے پوچھتا ہے نہ ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ میرے affiliate بننا چاہتے ہو آپ کے پاس platform کون کون سے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے بتاتے ہو بھائی میرے پاس website ہے کیسے بتاتے ہو اپنی website کا link دیتے ہو ٹھیک ہے پھر آپ اسے بتاتے ہو یہ میرا fb page ہے یہ میرا instagram کا ہے یہ میرا tiktok کا ہے ایٹس ایکٹر ایٹس ایکٹر اگر آپ game developer ہو اور آپ کی کوئی application ہے تو آپ یہاں پر اپنی application کا بھی link دو گے جس کے تھوہ آپ marketing کرو گے basically وہ آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ یار آپ marketing کیسے کرو گے میرے products کی تو آپ اسے بتاتے ہو کہ بھائی میں website کے تھوہ کروں گا میں اس کے تھوہ کروں گا instagram کے تھوہ کروں گا tiktok کے تھوہ کروں گا whatever آپ youtube کے تھوہ کرو گے جتنے بھی آپ کے پاس official links موجود ہیں وہ آپ یہاں پر دے دو گے اس کے بعد اگلا question وہ آپ سے جو پوچھے گا وہ کہے گا یار اچھا آپ کے views کتنے ہیں آپ کی traffic کتنی ہیں آپ کے ان platform پہ کتنی audience ہاتی ہے مثال کے طور پہ آپ نے randomly اسے links تو دے دیئے لیکن آپ کو کوئی viewer ہی نہیں ہے آپ کو کوئی جانتا پچانتا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے marketing کرو گے ٹھیک ہے تو آپ اسے بتا دو گے کہ جتنے بھی وہ آپ سے پوچھے گا honest جواب دینا کیونکہ وہ اسے track کر لے گا اس کے لیے چیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے views کے بارے میں بتا دیا یا traffic کے بارے میں بتا دیا کہ کتنی traffic آ لیا اس کے بعد وہ پوچھے گا کہ آپ کی categories میں بیچنا چاہتے ہو different آپ کو options دے دے گا کوشش کرو ساروں کو select کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی ایک select کر لی بعد میں آپ کا ارادہ change ہو گیا تو وہ آپ کے لیے problem ہو جائے گی کیونکہ ہم نے multiple websites بنانی ہے multiple pages بنانے ہیں اور amazon سے multiple products کے links اٹھا اٹھا گے different categories میں بیچنے ہیں اس لیے ہم اس سب کو select کر لیں گے اس کے بعد وہ آپ سے یہ پوچھے گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں category اس کے بعد پوچھے گا کہ یار یہ جو آپ sale generate کرو گے sale کیسے ہوئے گی یہ through آپ کی SEO کے through کرو گے sale means کہ آپ نے SEO کی ہوئی اپنی website کی ایف بی کی جیسے ہی بندہ لکھتا ہے آپ top پہ آتے ہو لوگ خریبے چلے جاتے ہیں یہاں آپ ads چلا ہوگے یہاں اور بھی وہ آپ سے تین چار option پوچھے گا تو جو بھی آپ کی option دوں گی آپ اس کے آنسر کر سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو کہ میں SEO کے through آپ کی marketing کروں گا اور آپ کو sale generate کر کے دوں گا یہ کچھ basic چیزیں ہیں وہ آپ سے پوچھے گا آپ نے اس کو answer کر دینا ہے کوئی tension کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے بعد جب آپ save اور next کریں گے تو وہ آپ سے آخر پر دو چیزیں پوچھے گا number one payment method and tax interview اب جب بھی interview کی بات آتی ہے نا تو پاکستانیوں کی تو ویسے ہوایاں چھوڑی آتی نا وہ کہتے ہیں وہ interview دینا پڑے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا اس stage پہ آپ چاہو تو اس step کو skip بھی کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو recommend نہیں کروں گا کہ آپ اس کو skip کرو آج نہیں تو کل آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے اپنے account کو active کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں tax interview کیا ہوتا tax interview کے اندر وہ آپ کے basic questions کرے گا number one پہلا سوال ہوئے گا آپ individual ہو یا as a business اپنا account register کروانا چاہتے ہیں چونکہ ہم پاکستانی as a individually جا رہے ہیں تو ہم وہاں پہ individual کو select کر دیں گے اس کے بعد اگلا question وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ US کے resident ہو یا non resident ہو means کہ آپ US کے national ہو USA میں رہتے ہو یا نہیں رہتے ہیں آپ کہو گے I am non resident جب آپ non resident آجے گا اس کے بعد وہ آپ سے ایک سوال اور پوچھے گا کہ بھائی آپ کی جتنی بھی sales کی activity ہے یہ یا جو بھی آپ یہ activity کروگے یہ outside USA ہے تو وہاں پر آپ نے لکھنا ہے yes it is outside USA means کیونکہ آپ outside بیٹھے ہو آپ کے پیسے سارے کہاں پر آ رہے ہیں outside of America آپ وہاں کے nationally نہیں ہوں تو آپ کو وہاں پر text دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سوال کرنے کے بعد نیچے وہ checkpoint کہے گا کہ آپ یہ terms and condition کو check کرتے ہیں آپ نے اس کو okay کرنا ہے اور save کر دینا جیسے ہی آپ کروگے آپ کے سامنے ایک form کھل جائے گا اس form کو آپ ایک بار read کر لیجے گا اور جیسے ہی آپ اس کو save کریں گے تو save کرنے کے بعد وہ آپ کو لکھے گا congratulations your interview has been green tick بنا ہوا آجے گا اور نیچے بقاعدہ لکھا آرہا ہوگا کہ آپ پہ withholding tax 0% applicable ہے کیوں آپ کی ساری payment جو ہے وہ مول سے باہر ہے اس کے علاوہ آپ non-resident ہو تو اس لیے آپ کو tax charge نہیں ہوئے گا اس کے بعد آجتے ہیں payment method payment method سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ amazon کے کسی بھی link کو sale کریں گے تو وہ sale جب ہو جائے گی تو آپ کو commission کیسے ملے گا amazon کو تو پتا ہی نہیں ہے آپ کا bank count up کیا ہوگا اب یہ ہوگا جب آپ payment method پہ click کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی check کے through payment لینی ہے آپ کو ہوگا یار check کون سا ہے check کی facility ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو وہاں پر US کے relevant ہے چونکہ آپ نہیں ہیں تو وہاں پر اوپر ایک option آ رہی ہوتی ہے add a bank جب آپ add a bank پہ click کریں گے تو وہ وہاں پر آپ کو countries دے گا کہ آپ کا bank account کس country کے اندر ہے لیکن unfortunately banks کے اندر آپ کو پاکستان کا نام نہیں ملے گا اب جب پاکستان کا نام نہیں ملے گا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے بھائی ہمیں پیسے کہاں سے آئیں گے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ سمپل کیا کرو گے آپ اپنا پیونیر کا account بنائیں گے پیونیر کا account کیسے بنایا جاتا ہے امید آپ کو پتا ہوگا نہیں پتا تو میں آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ پیونیر کا account کیسے بنایا جاتا ہے بالکل آسان ہے پیونیر پہ جائیں پیونیر.com پہ جائیں وہاں پہ جا کے آپ اسے basic details پوچھے گا like آپ کا نام کیا ہے میرے ڈریس کیا ہے ڈریس کیا ہے ٹیلی فون نمبر کیا ہے اس کو verify کرے گا وہ اس کے بعد آپ کا account بنجے گا پیونیر پہ پیونیر آپ کو global payments receive کرنے کی option دیتا ہے وہاں پر اوپر ایک option آ رہی ہوتی ہے receive کے اندر global payments کی جیسے ہی آپ global payments پہ click کرو گے یا global accounts پہ click کرو گے تو آپ کے سامنے UK اور US کے currencies شروع ہونا شروع ہو جیں گے ہم نے چونکہ یہ amount لینی ہے US کے اندر تو ہم اس کی details پہ جائیں گے تو وہاں پر ایک bank account کی details شروع ہو جائیں گے means کہ وہ ہمارا bank account ہے ایک virtual bank account ہے امریکہ کے اندر ہم وہ bank account کی details کہاں پر دیں گے payment method کے اندر اور جیسے ہی ہم وہ details دیں گے وہ green tick بنا آ جائے گا اور amazon جو ہے amazon affiliate میں وہ اس کو accept کر کے ہمارا account sign up کر دے گا اب آپ سوچو گے کہ سر sale ہوئی commission کہاں گیا اس account میں یہ account کہاں پر ہے ہوا کے اندر virtually پیونیر میں تو ہمیں کیسے ملے گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پیونیر ہمیں ایک account دیتا ہے اور ہمیں allow کرتا ہے کہ ہم اپنا پاکستانی bank account link کر دیں پیونیر کے ساتھ جب ہم اس bank account کو پیونیر کے ساتھ link کر دیتے ہیں تو جو پیسے ہمارے پیونیر میں آتے ہیں through american bank account جو کہ پیونیر نہیں ہمیں alert کیا ہوا تھا اس کے پیسے وہ اٹھا کے transfer کر دے گا ہمارے میزان میں ہم اسے jazz cash کے اندر بھی withdraw لے سکتے ہیں تو اس لیے آپ کو اس چیز میں پریشان نہیں ہونا کہ charge deposit یہ جو payment method deposit method یہ کیسے ہوئے گا so کوئی question آپ comment section میں آ کے پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ پورا cycle سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیسے amazon کے affiliate بنتے ہیں اب جب آپ affiliate بن جائیں گے amazon سے link کیسے لیا کریں گے link کو کیسے لے کے اپنی website کے اوپر کرنا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اسے دیکھیں گے کوئی question نیچے comment section میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات